کوورٹ کی تشخیص اور اس کے علاج میں مشکلات اپنی جگہ پچھلے کچھ دنوں سے ایشیا میں خاص طور پر بھارت میں اور پاکستان میں بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ کوورٹ کے وہ مریض جو کوئی ایک یا دو ہفتہ پہلے جو ریکوور کر گئے تھے جن کے اندر ینگ نوجوان پیشنٹ بھی شامل ہیں ان کے اندر ایک نئے انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے جو کہ ایک فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے جس طرح انفیکشن آپ کے جسمیں بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جیسے نمونیاں ہوتا ہے اسی طرح جیسے وائرس ہے جیسے گوورٹ وائرس ہے اسی طرح جو فنگس انفیکشن ہوتے ہیں جب جسم کا مدافعاتی نظام ایمیون سسٹم جب کمزور پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے بیکٹیریا اور وائرس کے ساتھ ساتھ فنگل انفیکشن بھی جسم کے اوپر جو ہے اثر کر سکتے ہیں فنگس عام طور پر جسم کے اندر جیسے ناک میں اور گلے کے بیک سائیڈ پر یہ چھوٹی مقدار میں موجود ہو سکتا ہے لیکن آپ کی اگر صحیحت اور جنرل کنڈیشن آپ کی اچھی ہے تو کوئی علامات نہیں دیتا لیکن کوورٹ سے جب لوگ ریکاور کیا ہے خاص طور پر ان لوگوں میں جن کے اندر ایمیونٹی کم تھی جیسے جن کو کوئی شوگر کا مرس لاحق ہے یا وہ خدا نہ خاصہ کسی کینسر کی مرس سے یا اس کی تشخیص سے یا اس کے ساتھ اس کی کیمو تھرپی وغیرہ پر ہیں یا خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوورٹ کے اندر خاص طور پر ایشیا میں سٹیر آئیڈز کا جو استعمال ہے وہ کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور اس کے اندر لوگ ڈاکٹر کے مشفرے کے بغیر ہی سٹیر آئیڈز کی دوائیوں کے اوپر جو ہے وہ بہت جلدی سٹیج کے اوپر کوورٹ کی تشخیص میں چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں میں یہ ایک نیا مرس جس کو میکور مائیکوسس کا نام جس کا ہے دیا گیا ہے یہ نئی مرس نہیں ہے یہ ایک پرانی مرس ہے جو عام طور پر بہت ہی کم لوگوں میں جن میں شوگر ہوتی تھی لمبے عرصے کے لیے اور ان کو متواتر کوئی انفیکشن ہوتے رہتے تھے لنگس کے اندر چیسٹ کے اندر چھاتی میں ان کو کبھی کبار چیسٹ میں سیریس قسم کا فنگل انفیکشن لنگس میں اور ناک کی جلی میں ہو جایا کرتا تھا لیکن حالی میں بھارت میں اس کے بہت زیادہ کیسز کموں بیش کوئی رپورٹس ہیں کوئی سوگ اور دوسری رپورٹس میں جو ہے وہ دو سو کے قریب جن کو جو ان کے اوفیشل سورسز ہیں ٹائمز آف انڈیا اس کے بعد بی بی سی اور ہیلتھ آثورٹیز نے کنفرم کیا ہے تو ایک سیریس لمحہ فکریہ ہے یہ اس کے اندر تشویش کی بات یہ ہے پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں میں بھی یہ پایا گیا ہے جو ایک تو نوجوان ہیں دوسرا جن کے اندر شوگر ڈائیبیٹیز جن کو نہیں بھی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ فنگس انفیکشن کا کوورڈ کے ان لوگوں میں جنہوں نے حالی میں ریکور کیا ہے خاص طور پر پہلے ایک سے تین ہفتے سیریس رسک ہے کہ وہ یہ فنگل انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں ان کو یہ فنگس جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس کی احتیاط بہت اہم ہے کیونکہ اس کا علاج نہ صرف بہت مہنگا ہے بلکہ اس کی احتیاط کے علاج کے باوجود جو مورٹیلٹی ہے یعنی موت کی شرعہ ہے وہ پچاس فیصے تک چلی آتی ہے اگر یہ فنگس آئیز سے ہوتا ہوا آنکھوں کو متاثر کر کے دماغ کی طرف چلا جائے تو علاج نہ صرف مہنگا ہے بلکہ علاج اور تشخیص مشکل ہے اور اس کی سب سے بہتر بات یہی ہے اہم بات یہی ہے کہ اس کے اندر کوورڈ سے بچنے کی جو تمام احتیاط ہیں ہاتھ دھونا ماسک پہنا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی کے اندر کوورڈ کی تشخیص ہوتی ہے تو وہ مرضی سے اور خاص طور پر اگر وہ ڈائیبیٹک ہے شگر ہے اس کو تو وہ اپنی مرضی سے سٹیر آئٹس کا استعمال جو ہے وہ بغیر مشورے کے بغیر ڈاکٹر کو انوال کیے نہ کرے کیونکہ دورانیاں جو سٹیر آئٹس کا ہے وہ بڑا اہم ہے خاص طور پر اگر آپ کی شگر آؤٹ اف کنٹرول ہے اور اس سے آپ لمبے عرصے کے لیے سٹیر آئٹ کھاتے رہیں تو آپ کی شگر اور خطرناک لیول تک جا سکتی ہے ایشیا میں یہ کیسز پائے گئے ہیں یہاں برطانیہ میں ہم نے ایک ہاؤسپیٹلز میں آج تک اس نوعیت کا کوئی کیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں دیکھا ہے جو ایک کومن سنس ہے کہ جو اگر آپ کی ہینڈ ہائیجین یعنی ہاتھ صاف نہیں ہوں کچھ محول کے اندر کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جیسے گندہ پانی گئی کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے گرد فنگس لگ جاتا ہے سبزیاں پرانی اگر پڑی رہیں ان کے گرد جو پھپوندی لگی ہوتی ہے اسی طرح فنگس انفیکشن کے پھیلنے کے چانسز جو ہیں وہ ایسے ایریاس میں جہاں پر اوورال نیوٹریشن کے بھی مسائل ہیں خوراک کی قلت بھی کہلیں اور کچھ ایسی ہو سکتی ہیں جن کا پہلے تشخیص نہیں ہوئی تو بڑا سیریس رسک ہے اس بیماری کے ہونے کا اس کے علامات کا ایک بہت مختصر بات کرتا چلوں کہ ناک عام طور پر یہ جو کیسز دیکھے گئے ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں ناک کی بندش سٹفینس اس سے خون آنا اور کبھی کبار یہ جو آپ کی یہاں کی جو سکن ہے وہ ٹوٹلی بلیک نظر آ سکتی ہے پھر جب یہ آئیس کو آنکھوں کو یہاں سے متاثر کر سکتا ہے تو اس کی آنکھ کا سوجنا وہاں سے شدید پانی وغیرہ نکلنا اور جو آنکھ کی پتلی ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ گر سکتی ہے اور آپ کی جو بینائی ہے وہ اس سٹیج کی اوپر متاثر ہونا شروع سکتی ہے اگر اس کا بروقت علاج اس مرلے پر نہ کیا جائے تو کچھ کیسز میں آنکھوں کو آنکھوں کو نکالنا آنکھوں کو سرجری کے ذریعے وہ اس کے بہت ساتھ اس کے کیسز بھارت میں جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں کیونکہ خطرہ ہے وہاں سے خطرہ ہوتا ہے اوربٹ سے یا آئیس کے ایریا سے کہ یہ سیدھا برین میں جا کر جب دماغ کو متاثر کرتا ہے تو پھر علاج کے باوجود بھی جیسے میں نے پہلے کہا مورٹیلٹی یعنی موت کی شرعہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک زیادہ ہے کچھ کیسز ایک میڈیا کے مطابق بہت تھوڑی مقدار میں پہئے ہیں پاکستان میں بھی جو ہے وہ پائے گئے ہیں اس کی جتنی بھی کوورٹ کی احتیاط ہے وہ کیجئے اس کا علاج آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ نہ کروائیں اور کوورٹ سے ریکور کرنے کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد دو تین ہفتوں میں اگر آپ کو ناک کے اندر سے ناک کی بندش ناک میں سے بلیڈنگ یعنی خون آنا اور ناک کے ارد کے جو سرفس ہے جو سطح ہے وہ اس کی بلیکننگ یعنی وہ کالا ہو جائے یہ آپ کی آنکھوں کو کوئی علامات آئیں جو میں نے ذکر کیا ڈروپنگ ہے جیسے آئی لیڈز نیچے کی طرف در جاتا ہے تو آپ نے فوراں ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کرنا ہے اس کا علاج جب یہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ انتہائی مشکل بھی ہے اس کے ریزولٹس بھی اچھے نہیں ہیں لہٰذا احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ وہی سب سے جو کوئٹ کے لیے جو احتیاط ہیں وہ اس کنڈیشن کے لیے بھی وہی احتیاط ہیں صرف ایکسٹر جو چیز میں نے بتائی ہے کہ اگر آپ کو آپ سٹیرائڈز لے رہے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینے اس کا جو ڈیوریشن ہے کتنی دیر کے لیے لینا ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر کا مشورے لینا ہے آپ نے اور آپ کو جو علامات بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو آئے تو آپ نے ڈاکٹر سے جتنا جلدی ہو سکے رجوع کرنا ہے ہاتھوں کو جو سرسری لوگ دھوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی بجائے کم از کم 20-50 سیکنڈ آپ اچھی طرح سے سابن جو کہ چاروں جو آپ کے اطراف ہیں دونوں یہ والے بھی اور یہ بھی خاص طور پر یہ جو سارا ایریا ہے اس کے اوپر آپ نے سوپ کو لے کر جانا ہے پھر آپ کی جو انگلیوں کے اندر یہ جو حصے ہیں ان کو بھی آپ نے اس طرح کلین کرنا ہے دونوں سائیڈوں پر اور پھر آپ کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی اس کے اندر جراسیم بھسے ہوتے ہیں تو اگر سابن آپ کے ہاتھ پہ ہے تو آپ نے اس کی اوپر سے بھی دونوں طرف سے کر کے یہ پورا جو آپ کا ہاتھ ہے ہر انگلیوں کے جو چھپے ہوئے ایریز ہیں ان کو اچھی طرح سے کم از کم دن میں پانچ دفعہ اچھی طرح دھویں سرسری ہاتھ دونے سے جراسیم آپ کے ہاتھ میں رہ سکتے ہیں اور اسے نہ صرف کوورڈ بلکہ دوسری بیماری جو ہیں وہ پھیلتی ہیں میرا نام ڈاکٹر نائیم اشرف ہے آپ میرے ہیلتھ کے چینل کے اوپر ہیلتھ ہوئی نس کی ویڈیوز فالو کرتے ہیں آپ سب کا بہت سکریہ اور ان دوستوں کا خاص طور پر جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ